موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلامون علیکو میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آبدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام والمسلمین والی جناب مولانا سید زفر حسینی صاحب قبلہ امام جمعہ بنارس آج کا موضوع ہے دین شناسی اور دینداری اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتخیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد جاء في التنزیل بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میرا موضوع ہے روزے کی عظمت و اہمیت قرآن کی روشنی میں اس سلسلے میں میں نے سورہ مبارکہ بقارہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں براہ راست روزے کے وجوب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے بلکہ واضح طور پر روزے کی وجوب کو بیان کیا گیا ہے خطاب ہے صاحبان ایمان سے اے وہ لوگو جی ایمان لائے کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ مِنْ قَبْلِكُمْ بلکہ اسی سورت سے جیسے تم سے پہلے گزرنے والی قوموں پر روزہ واجب کیا گیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم اللہ کے متقی اور پرہزگار بندے بن سکو مجھے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے کہ روزہ مَاہِ مُبَارِكِ رَمَزَان کی ایک اہم ترین عبادت ہے مَاہِ مُبَارِكِ رَمَزَان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں پروردگارِ عالم مومنین کو صاحبانِ ایمان کو اپنا مہمان بناتا ہے اور مَاہِ مُبَارِكِ رَمَزَان کی عظمت کو قرآن میں ان لفظوں بیان کیا گیا ہے کہ شہر رمضان اللَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن خُدَ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَان فَمَنْ شَهْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْحَ مَاہِ مُبَارِكِ رَمَزَان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور قرآن بھی وہ قرآن جو لوگوں کے لئے سرچشمہ خدایت ہے پس تم میں سے جو بھی ماہِ مُبَارِكِ رمضان میں موجود ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے تو قرآن میں صاف صاف روزہ کی اہمیت کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ روزے پورے ماہِ مُبَارِكِ رمضان میں یعنی تیس دینوں تک رکھنا ہے روزہ اللہ کی اہم ترین عبادت ہے اور فروے دین میں نماز کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اور اور روزے کے سلسلے میں حدیثوں میں بھی ارشاداتِ معصومین میں بھی بہت زیادہ تاقیدیں آئیں ہیں اور دیکھا جائے تو تارک السلات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے پہلو کتابوں میں اور حدیثوں میں ذکر ہیں لیکن روزے کے سلسلے میں ایک خاص پہلو ہے جو ہمیں روزے کی اہمیت متبجہ کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوچھ کر روزہ ترک کرتا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے جہاں تک عذر شرعی کی بات ہے تو اس میں ترک سوم انسان کے لیے جائز ہے بلکہ اگر عذر ہے اور اس کے باوجود بھی انسان روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ صحیح بھی نہیں ہے مثلا فرض کر لیے کہ سفر یہ بھی ایک طرح کا عذر شرعی ہے تو اگر کوئی شخص کہہ کہ صاحب نہیں میں تو روزہ رکھوں گا سفر کے اندر سفر میں سفر کے دوران مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ روزہ رکھے تو گویای حکمیں پروردگار کی مخالفت ہے اور اس کا روزہ صحیح نہیں ہے تو عذر شرعی کے علاوہ اگر انسان جانبوچ کا روزہ ترک کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے دو تین مرتبہ اس کی اس غلطی کی طرف اس کے اس گناہ کی طرف متوجہ کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے حکم ہے قید کر دینے کا اور اگر فرض کر لیے کہ وہ قید کیے جانے کے باوجود روزہ ترک کرتا ہے تو آخر میں اس کی سزا قتل ہے یہ سزا تارک السلات کے سسلے میں بیان نہیں ہوئی ہے لیکن تارک السوم جو جانبوچ کا روزہ ترک کرتا ہے اس کے سسلے میں اس سزا کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے جو روزے کی اہمیت کی طرف امیت وجہ کرتا ہے بہت سارے لوگ روزے کی سسلے میں تذبور رکھتے ہیں کہ روزہ ہمارے لئے کمزوری کا باعث ہوتا ہے روزے سے بیماری پیدا ہوتی ہے روزہ ہمیں نڈھال کر دیتا ہے تو یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے اور معصومین علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو حقیقی اور واقعی نظریہ ہے وہ بیان کر دیا ہے چنانچہ جہاں روزہ آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے جہاں ہمارے لئے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے جہاں تقرب پروردگار کا ذریعہ ہے جہاں دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ ہے وہی یہ روزہ ہمارے جسم کے لئے بھی صحت اور تندرستی کا باعث ہے چنانچہ آن حضرت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد میں واضح طور پر فرمایا کہ سومو تحسے خو روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند بن جاؤ تندرست بن جاؤ تو ہمارا نظریہ پیغمبر کی اس رشاد کے بلکل برخلاف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے روزہ ہمیں تندرست بناتا ہے روزہ تمہیں طاقت اور توانائی عطا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ آپ فاقہ کیجئے چنانچہ ڈائیٹنگ یہ ایک اسطلاح رائج ہے آج کے دور میں انسان کا جسم پھیل لہا ہے بے ڈول ہو رہا ہے تو اس کے لئے کم سے کم کھاؤ کم سے کم کھاؤ یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ وہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ اس طرح کی پابندیاں ڈاکٹر حضرات لگاتے ہیں تو سال میں ایک مرتبہ پروردگار عالم نے ہم سے جو روزہ کا مطالبہ کیا ہے حقیقتاً اس میں صحت کے اور تندرستی کے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں ان تمام تفصیلات کے لئے ہمیں تفصیلی وقت درکار ہوگا مجھے بس صرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا ہے چنانچہ آخرت کی جو کامیابی ہے اس سلسلے میں آن حضرات کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس سومو جنتم من النار کہ روزہ آتش دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے جنہ کہتے ہیں سپر کو آتش دوزخ کی سپر ہے یعنی ہمیں روزہ آتش دوزخ سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لئے کہ اس میں کوئی دنیاوی پہلو نہ شامل ہونے پائے کوئی غلط نیت اور ارادہ درمیان میں نہ آنے پائے ہم اللہ کی رضا کے لئے اس کے تقرب کے لئے اس کے احکام کی بجعوری کے لئے قربتان اللہ کے قصے روزہ رہیں تو یہ روزہ ہمارے لئے عبادت ہے یعنی ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے جانچہ اصائمو فی عبادت اللہ و انکان نائمن علا فراشے کہ روزہ دار مسلسل اللہ کی عبادت میں بسر کرتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پہ چین کی نیدی ہی کیوں نہ لے رہا ہو چاہے وہ اپنے بستر پہ سو ہی کیوں نہ رہا ہو چنانچہ روزہ دار کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں پیغمبر کا وہ ارشاد کہ جب ماہ مبارک رمضان آیا تو آن حضرت نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ روایت مولا متقیان سے ہے امام عمر المونی نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ اے لوگو آمادہ رہو کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا مبارک اور مسعود مہینہ رحمت برکت اور اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کے ساتھ تمہارے درمیان آ چکا ہے وہ مہینہ شہر اللہ وہ مہینہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے اور وَعِيَمُهُ افضل الْأَيَامُ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں وَلَيَالِيهِ افضل الْلَيَالِي اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں وَسَعَاتُهُ افضل سَعَاتُ اور اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں وہ شہرن اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ دعی تم فیحے إلى زیافت اللہ جس میں تم کو اللہ کی زیافت میں بلایا گیا ہے تم اللہ کے مہمان بنائے گئے ہو و جعل تم فیحے من اہل کرامت اللہ اور اللہ نے تمہیں عظمت و بزرگی کا مالک بنایا ہے انفاس کم فیحے تسبیح تمہاری سانسیں اس ماہ مبارک میں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں و نوم کم فیحے عبادت اور تمہاری نید اس میں عبادت کا درجہ رکھتی ہے و عمل کم فیحے مقبول اور تمہارا عمل اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے و دعاوکم فیحے مستجاب اور تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں تو اس طرح سے روزے کی اہامیت کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معصومین کے ارشاد میں بھی بیان کیا گیا ہے اور پانچویں امام کا اس سلسلے میں ایک ارشاد ہے کہ روزہ اور حج یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو انسان کے دل کو سکون عطا کرتی ہیں سکون قلب کا دریان ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے آج کے دور میں انسان جس اہم چیز سے محروم ہے وہ سکون قلب ہے چنالچہ روزہ ہمیں سکون قلب ہی عطا فرماتا ہے اور اسی صورت سے تمام ایمہ نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے زمانے میں روزہ کی عظمت و اہامیت کو بیان کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ کی عظمت کو اس کے فلسفے کو درک کریں اور روزہ خالصتا لوجہ اللہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اسے تقرب کے لیے حاصل کریں پھر دیکھیں کہ ہمیں تمام نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تمام برکتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں اور ہم سعادت و خوشبختی کی اور کامیابی کی زندگی کے بسر کرتے ہیں دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی انشاءاللہ اور آخرت بھی کامیاب وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زفر حسینی صاحب قبلہ امام جمعہ بنارس کو انشاءاللہ کل پھر رات آڑھ وجہ اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کی عزدار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی